اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور آج میں اپنے ناظرین کے لئے دولت حاصل کرنے کے حوالے سے مال و دولت کمانے کے حوالے سے مال و دولت میں اضافے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے آج کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے پاس دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو اتنی دولت عدا فرما دے کہ ان کی ساری کی ساری ضروریات پوری ہوتی رہیں ان کی جائز خواہشات پوری ہوتی رہیں ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ان کو زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے تو ان کے لئے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے دوستو انسان دن رات محنت کرتا ہے پیسے کمانے کے لئے دولت کمانے کے لئے دن رات محنت مجدوری کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی جرورتیں پوری ہو جائیں اس کی جائز خواہشیں پوری ہو جائیں اور اللہ پاک اس کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور اسے مال و دولت عطا فرما دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا جھونٹ اور سچ کا خیال نہیں رکھتا دوستو جو انسان دولت کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس کام میں محنت کر رہا ہے وہ حلال کا کام ہے یا حرام کا کام ہے اور پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا اس میں میں جھونٹ تو نہیں بول رہا کیونکہ جھونٹ بولنے والا اور حرام کمانے والا کبھی بھی اپنی دولت میں برکتیں حاصل نہیں کر سکتا دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دولت تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی عطا کی ہے دولت تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی عطا کی ہے بڑے بڑے محل ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس لیکن ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس دولت میں اللہ کی رضا بندی نہ ہو ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس میں اللہ پاک کی برکتیں نہ ہو ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس جھونٹ بول کر حرام کما کر حاصل کیا گیا ہو ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہ دولت عطا فرمائے کہ جس میں اس کی رضا مندی ہو جس میں وہ خوش ہو جس میں وہ راضی ہو پھر ہی اس دولت کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر ہی اس دولت کو استعمال کرنے کا مزہ آتا ہے تو آج میں اپنے ناظرین کو جس عمل کی طرف لے کر جانے والا ہوں یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے آپ کے پاس اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اتنے دولت آنے شروع ہو جائے گی کہ آپ بھی مال و دولت رکھنے والے انسان بن جائیں گے تو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے تو دوستو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا اللہ ہو یا اللہ ہو ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کے بعد پھر جب آپ جوہر کی نماز ادا کریں تو جوہر کی نماز کے بعد دو سو بائیس مرتبہ یا حافظو یا حافظو دو سو بائیس مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر جب آپ اثر کی نماز عدا کریں تو اثر کی نماز عدا کرنے کے بعد پھر 111 مرتبہ یا ناصرو یہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 222 مرتبہ یا باسیتو یہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے عشاء کی نماز عدا کرنے کے بعد 111 مرتبہ آپ نے یا رازی کو یہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو آپ لوگوں کو جیسا کہ بتایا کہ پانچ وقت نماز ادا کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد اللہ پاک کے جو نام آپ کو بتائیں ہیں نماز ادا کرنے کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ دو سو بائیس مرتبہ پھر ایک سو گیارہ مرتبہ دو سو بائیس مرتبہ اور پھر ایک سو گیارہ مرتبہ اسی طرح آپ نے اللہ پاک کے نام پڑھ لینے ہیں جو آپ کو بتائیں ہیں لیکن یاد رکھیں شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے آپ آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیں پھر دیکھیں آپ کے پاس مال و دولت کی کنجیاں آ جائیں گی آپ کے پاس مال و دولت کو بڑھانے کے اس کے اضافے کے ایسے ایسے ذریعہ پیدا ہو جائیں گے کہ دن و دن آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہر طرح کی گروبت تنگ دستی مہتاجی ختم ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ